پاک کی ایک علامت اور صفت ہمارے اندر جو ہے رہ جائے آدھرکی اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے تعلق سے تعوین کے تعلق سے نفاق سے یہ اتنا گھبراتے تھے منافقت سے یہ اتنا ڈرتے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں سمجھتا ہوں کون نہیں ہے جو جانتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کا مخام اسلام میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبو بکر الصدیق اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ازدین مخام میں یاد رکھی ٹھیک اور ان کے کئی فضائل آتے ہیں ان تمام کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریہ وحی منافقین کے نام بتا دیئے کہ منافق کون کون ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن آپ کو یہ حکم نہیں آیا کہ یہ بات سب کو بتائے لیکن آپ نے ایک صحابی کو یہ بتائے تھا جن کا نام آتا ہے حزیفہ بن یمان یہ بن کے رہنے والے تھے حزیفہ بن یمان تو حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیا تھے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے جب آپ خلیفہ بنے تو حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ایک بار اپنے پاس بلا اور کہا ہے حزیفہ میں حکومت میں ہوں میرے لئے بہت ضروری ہے کہ میں جانوں کون منافق ہے تاکہ مجھے پتا چلے گی کون منافق اور میں ان سے احتیاط کروں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اے امیر المومنین جس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نہیں کہا اور صرف مجھے بتایا میں کیسے وہ بات آپ کو بتا دوں میں نہیں بتا سکتا ہوں تو کہا اچھا ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا تھا ہمیں تو نہیں بتایا اس لئے تم ہمیں مت بتاؤ یا مجھے مت بتاؤ لیکن ایک بات ضرور مجھے بتانا کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے نا سبحان اللہ اندازہ لگائیے عمر ابن خطاب مزیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہیں اس فہرست میں میرا شمار تو نہیں ہے نا تو صحابہ کتنا در رکھتے تھے نفاق سے کیا در تھا ان کے نفاق کا کہ وہ درتے تھے کہیں یا ہم منافقت نہیں کوئی صفت ہے یا منافق نہ ہو جائے کہ وہ پوچھ رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم مجھے نام نہیں بتا سکتے ہو لیکن اتنا تو بتا سکتے ہو نا کہیں میرا نام تو نہیں ہے تو انہیں کہا امیر المومنین آپ کا نام نہیں ہے اس اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضائفہ کس کی جنازے کی نماز میں جاتے ہیں کس سے کیا تعلق رکھتے ہیں اور جس میں حضائفہ شامل ہوتے اس میں عمر شامل ہوتے جس میں حضائفہ نہیں ہوتے کسی کی جنازے کی نماز میں عمر ابن خطاب سمجھ جاتے ہیں منافق تھا اور آپ بھی اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے سمجھ رہے آپ تو نفاق سے مومن کبھی بھی جس کو کہیں گے اتمنان میں نہ آ جائے کہ ہمیں نہیں ہمیں تو منافق نہیں ہمیں تو ایمان والے ہیں جب صحابہ نہیں تھی اس معاملے میں اتمنان میں تو مہور آپ کیا ہو سکتے اتمنان اور صلف صالحین کی قول ہے وہ کہتے ہیں کہ منافق ہی نفاق سے اتمنان برس سکتا ہے مطلب جو خود منافق ہے وہی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے میں نفاق کی کوئی علامت نہیں ہے میں منافق نہیں ہوں آئیے دوسرا واقعہ سنیں